ہم نے جو یہ مان رکھا ہے کہ یہ باہر کے ڈھکوسلے جو ہیں انہی سے ہی مکتی ہو جائے گی بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ چار تیرتھوں کی یاد چار جو مہا تیرتھ ہیں ان کی یادرہ کردنے سے مکتی ہو جائے گی کیا بارہ جو تیرلنگ ہے ان کی یادرہ کرنے سے کیا مکتی ہو جائے گی لوگ پوچھتے ہیں میں نے اپنے ماتا پیدھا کا دیا بات ہی نہیں کیا تو کیا مکتی ہو جائے گی گیا میں جا کر شراد کر دیے تو کیا مکتی ہو جائے گی تو کہاں سے مکتی ہو جائے گی مکتی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یہیں سے مکتی نہیں ہو رہی ہے ابھی تو ابھی تو یہیں سے مکتی نہیں ہو رہی یہیں کہیں گلی میں اٹکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں سے مکتی ہو جائے یہاں تو یہی مکتی ابھی اٹکی ہوئی ہے وہ فائنل مکتی کی تو بات کس نے دیکھئے ابھی تک لوگوں نے غلط شبدوں کا پکڑ کو پکڑ لیا ہے یہ سمجھ میں آ رہی ہے اسی مرتیوں لوگ سے مکتی نہیں ہو پا رہی ہے ابھی وہ مکتی اصلی مکتی تو بہت دور کی بات ہے جس کو لوگ کہتے ہیں فیتا جی سورگواسی ہو گئے کون سورگواسی ہو گیا اچھا ہو بھی گیا تو بھی کون سی بڑی بات کرتی اس نے کوئی پوچھنے والا ہو سورگواسی کا مطلب کیا ہوتا ہے سورگ میں جا کے بیٹھے گئے سو وٹ کلیان تو نہیں ہوا پھر واپس آئیں گے لوٹ لوٹ کر یہ کھیل سمجھ میں آ رہا ہے یہ کھیل سمجھ میں آ رہا ہے کہ سچ کیا ہے مکتی کا واسطوک ارث کیا ہے کون سی مکتی کیا بات ہو رہی ہے مکتی کا مطلب ہے آوہ گمن سے مکتی لوگ سمپلی جیسے کسی جوتش کے پاس جائیں گے نا فلانا چلا گیا مکت ہو گیا ہاں جی ہاں جی مکت ہو گیا چلو رام رام لوگ بڑے راجی ہو جاتے ہیں اس بات کو سیجھ کون مکت ہوتا ہے بھائی کون مکت ہوتا ہے کروڑوں میں سے کوئی ایک بار ہوتا ہے کہ جی غلط فہمی میں مت رہنا کبیر صاحب جی اپنی وانی میں ایک جگہ فرماتے ہیں ستر لاکھ ہم دیو پروانا پروانا مطلب نام دان دیا کبیر صاحب اپنے ٹائم کی بات بتا رہے ہیں کہتے ہیں ستر لاکھ ہم دیو پروانا سات سو ہنسا لوگ پٹھانا یہ ہنسا لوگ یہی بیگمپورا ہے یہ جو بیگمپورا کی بات ابھی ہم نے گروہ رویداز جی کی بارنی میں سنی نا یہ جس بیگمپورا کی بات کریں کہتے ہیں سیول سات سو only 700 out of 70 لاکھ ستر لاکھ کیونکہ اس سمیں کبیر صاحب کے ٹائم میں پوپولیشن ہی اتنی ہوتی تھی ٹوٹل ملا کے پورے پورے گاؤں کو ایک ساتھ نام دان دے دیتے تھے ایک گاؤں میں تین چار پانچ ہزار دس زار لوگ ہیں ایک ساتھ سب کو نام دان دے دیا پورے گاؤں میں دھنڈورا پٹوا دیا ایسے کروا دیا ایسے ہوتا تھا نام دان پھر بھی ستر لاکھ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی اتنے لوگ کبیر صاحب نے فرمایا کہ میں نے اتنے لوگوں کو نام دان دیا ہے میں نے اتنے لوگوں کو نام دان دیا ہے اتنے لوگوں کو نام دان دینے کے بعد پھر پھر گیا وہ بھی وہ جو نامدان لے چکے ہیں سمجھ میں آئی میری بات اب یہ ان کے کمپیرزن میں بات کرو کہ اس سمیم میں جو ایکچویل لوگ جو یہاں پر پاپولیشن ہے اس ان میں سے کتنے لوگ نامدان لیے بیٹھے کتنے لوگ پرماتما سے گروہ سے جڑی ہوئے ہیں کتنے لوگ اس انسار میں آج ریشو دیکھا جائے نا تو جتنے ساڑھے آٹھ سو کروڑ لوگ ہیں ساڑھے آٹھ سو کروڑ میں سے ساڑھے آٹھ سو ہزار مطلب اگر میں کہوں کوئی آٹھ دس لاکھ لوگ بھی سیریس والے جو نام والے ہیں سیریس والے باقی سب اوپر اوپر کے ڈھکوزلوں میں گھوم رہے ہیں سیریس والے تو کتنے ہوں گے شاید ایک کروڑ بھی نہیں جیتا میری سمجھ میں ہے جو سیریس لی مکتی کے لیے پریاس کر رہے ہیں ہاں جی بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ سیریس سمجھ میں آ رہا ہے ایک کروڑ لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں آٹھ سو کروڑ میں سے کوئی ایک کروڑ لوگ مشکل سے جو سچ میں سیریس لی آتما کے کلیان کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان میں سے بھی ادھکتر لوگ ابھی بھی اپنی سمجھ سیاں کو سلجھانے کے چکر میں اٹکے ہوئے ہیں بچے کی ویس زمانی کرائی بجلی کا بل نہیں بھرہ اور پانی کا بل نہیں بھرہ اور یہ یہ نمبر کم آگئے ہیں اور اس کا کیا کرے اور ہزبینڈ کی بوس اس کو ڈانٹ رہا ہے اس کی پرموشن نہیں ہو رہی ہے فلانا انہی چیزوں میں اٹکی ہوئے ہیں انہی چیزوں میں اٹکی ہوئے ہیں ابھی کس کو پتہ مکتی مکتی کس بلا کا نام ہے کسی کو چاہیے مکتی مکتی کس بلا کا نام ہے اگر پرماتما سویم بھی آپ کو مکت کروانے کے لئے آجائیں سمجھ میں آرہی ہے میری بات پرماتما سوما آپ کو مکت کرانے کے لئے آجائیں تو کیا مکت ہو جاؤ گے ابھی ابھی پرماتما کہیں چلو بھی چلو آج آج گیٹ کھول دی ہیں آج سب کو مکتی دے جاری ہے کتنے لوگ تیار ہیں مکتی کے لئے اور میں نے فیو بھر ریڈی ابھی رائٹ ناؤ ترنت چلنا پڑے گا تو چلنے کے نام پر بڑے بڑوں کی جو ہے نا وہ حالت خراب ہو جاتی ہے وہ یہ کیا پنگا پا دیا ہاں جی تیاری ہے ذرا دھیان رکھنا ست کی جب بات آئے گی نا تب صاحب نے جب حساب کتاب ایک دم سے آئے گا تو پھر پرشان مت ہو جانا صرف بات بتانے کے لئے کہ کیا ہماری تیاری ایسی ہے میرا ارث صرف اتنی بات کے کہہ کے ہے کہ موت جب آئے گی تو آپ سے پتہ پوچھے گی کیا بھئی آپ ہی ہو ہو کیا ہاں جی ہلو آپ سے بات کر رہی ہوں وہ آگے پوچھے گا آپ سے سیدھا سیدھا آکے اٹیک کرتی ہے پتہ لگتا ہے بیٹھے بیٹھے کب کہاں کس طریقے سے کھپ جائے انسان پتہ نہیں چلتا جہاں اتنی انسرٹنیٹی ہو اتنی انسرٹنیٹی ہو تو کیسے روم روم سے اپنا ٹاسک پورا کر لیا جائے جتنی جلدی ہو جائے مکت ہو کے پاہر نکلیں یہاں سے مجاک کر رکھا ہے بلکل ہی سالوں سال جنموں جنم بیٹھ گئے ہیں اٹھکا ہی پڑا ہے ماملہ دکھ نہیں آتا کیا دکھ نہیں آتی بچہ ایک بار فیل ہو جائے مجاک بنا رکھا ہے دو بار فیل ہو گیا چلو ایک بار گلتی ہوگی ہوگی کچھ تیسری بار فیل ہو جائے تو کیسا لگے گا آپ کو پکڑ کے دھن دو گے آپ ہاں یا نا کبھی کسی نے آپ کو دھنا ہو تو آپ کو پتا چلے ہمارے تو بہت دھنای ہوئی ہے اگر چوتھی بار فیل ہو جائے پانچی بار فیل ہو جائے چھٹی بار فیل ہو جائے سوچو آپ ہم یہی ہو رہے ہیں دھنیا ہے وہ پتہ جس نے آج تک سنبھال کے رکھا ہو ہے اور آج تک وہ ریجیکٹ نہیں کر رہا ہے آج تک وہ ریجیکٹ نہیں کر رہا ہے اگر وہ دھننے لگے نا تو بس دیکھ لینا پھر کیا ہونے والا ہے اس لیے بڑی دیا ہے پرماتما کی کہ وہ ابھی بھی ہم ہزاروں بار فیل ہوئے ہیں اس دھرتی پر بار بار اس بار ہی گلتی نہیں کروں گا گردیو نے مجھے پورا پروسس دکھایا گردیو نے وہ پورا پروسس دکھایا کہ جب پرومیس کیا جاتا ہے وہاں سے گرم میں آنے تک گرم سے لے کر کتنی باہر یاد دلایا جاتا ہے باہر وقت گرم میں جب اُلٹا لٹکا ہوتا ہوتا ہے نا اُلٹا لٹکا ہوتا ہے سر نیچے پیر اوپر کی طرح دیکھا نا گرم سب کو پتا ہوگا وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں جب اُلٹا لٹکا ہوتا ہے وہ باہر باہر پراشتنا کرتا ہے پرماتما اس گندگی سے باہر نکال ہو مل موتر سے بھرا ہوا پیٹ اور کہاں کیا کر رہا ہے وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے پتا تو ہے سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے اُلٹا لٹکا ہوتا ہے پراشتنا کرتا ہے کیسے بھی کر کے باہر نکال ہو باہر نکال ہو کاش سمجھ آ جائے کسی کو کاش سمجھ آ جائے وہ ایسا سمجھ جو ہے کسی کے یہ جو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کوئی ویکتی یہاں سے نکلنے کا پریاز کرے تو اس کے جیون میں کوئی چمتکار گھٹیت ہو جائے تو کوشش کر کے پرماتما دیا کرے اور وہ اوستہ گھٹیت ہو جائے ہمارے اندر بھی کلیاں کاری وہ اوستہ گھٹیت ہو جائے جس سے ہم اپنے جیون میں باہر نکلنے کا پریاز کریں کم سے کم اس سنسار سے سنسہجو بھائی جی سنسہجو بھائی جی اُس اوستہ کے بارے میں ورنن کرتے ہوئے ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہتے ہیں پاپی جیو گرب جب آوے بھون اندیرے بہت دکھ پاوے تل موڑی اوپر کو پاؤں تل مطلب سر نیچے اور اوپر پاؤں مکھ لنگی اور وشتھا کھاؤں موتر پشا وہیں تو ہوتا ہے سوچو کتنے بری گتی ہے ہم سب وہاں سے ہو کر آئے ہیں آیا ہے نا جان بجھ کے کوئی میرا مجھے کوئی شوک نہیں ہے بینہ بات پہ لیکن یاد دلانے کے لیے گروہ دیو بار بار پیچھے کھڑے ہیں فرما رہے ہیں کہ بھائی تم کو بولو کہ سمجھ میں نہیں آرہا بات جتھر اگنی ایک رس جہ لاغی جتھر اگنی پیٹ کے جب آگ تپتی ہے نا ایسیڈ ہوتے ہیں پتہ تو ہے کھانا پچانے کے لیے ایسیڈ چاہیے ہوتے ہیں ادھک تپے جہیں پتت ابھاگی بڑا تپیش ہوتی ہے تو پرمات پاس پرارتہ کرتا ہے ایک پار باہر نکال دے بڑی کھٹا میٹھا ماتا کھاو ہے لاغ چھوری سی بہت دکھ پاو ہے ماں کھٹا میٹھا کچھ کھا لیتی ہے نا چھوری کتنا لگتا ہے وہ چوبتا ہے وہ بڑا دکھ ہوتا ہے بڑی پیڑا ہوتی ہے اس بچے کو آپ ہم سب وہ دکھ سہ کر آئے ہیں آپ میں سے انیک ماتائیں ہیں آپ نے سب یہ دکھ دیکھا ہوگا سنا تو ہوگا کم سے کم کی بچے کو کتنا دکھ ہوتا ہے کتنی پیڑا ہوتی ہے صرف یاد دلا رہا ہوں باقی سب نے تو جھیلا ہوا ہے ہم سب نے آپ سب نے ہم سب نے جھیلا ہوا ہے کبھی ہم بھی تو بچے ہی تھے نا گرم میں سے ہو کر آئے ہیں تو کہتے ہیں آپ دکھی ماتا دکھ پایا دسیں مہینے جگ میں آیا پھر کہتے ہیں جگ جنجال دیکھ کر رویا نر ناری ملے سبھی بھی گویا مایا موہ پون لگ بھولا سہجو گود بال نے جھولا عوستہ بتا رہے ہیں جب سمجھ آتی ہو بات کی نا ناتے سبی لگے اٹھ جوں میں پڑا بند میں کیسے چھوٹے لگتا تو ایسا ہے کہ بھئی سنسار کے رشتے بڑی بڑی واوای منا رہے ہیں ہا 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 پتر جمعہ پتر جمعہ حجابی میں بڑا رولا پاتے ہیں نا وہ منا رہے ہیں ڈھول دماغ کے بج رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں کہ بھئی پتر جمعہ بیٹا پیدا ہوا بیٹا پیدا ہوا ہے چلو بیٹی یا بیٹا جو بھی پیدا ہوا بات کیا تھی دنیا والے جس بات پہ لے اتنی مجھے لے رہے ہیں اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس کی حالت تو دیکھو وہ کی سبستہ سے آیا ہے کس بات کا یہ وہی بھڑا تھا جو بھی مرا ہے کچھ ٹیم پہلے فلانی جگہ پر اور آج آپ کے گھر میں بیٹا بن کے آگئے آپ بڑی راجی ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے نیا نیا تازہ تازہ پیدا ہوا ہے تو کوئی تازہ تازہ پیدا نہیں ہوا یہ پہلے پچیس ہزار بار پہلے بھی آ چکا ہے ایسے ہی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم سب کے ساتھ یہ ہوا ہے بار 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 جب آتے ہیں تو شرم بھی آتی ہے اس پار یہ کھیل جو ہے نا پلکل کروس کر کے جانا ہے یہ کھیل کروس کر کے جانا ہے بہت ہو چکے آنا جانا باقی ساری باتیں ٹھیک سنسار کے جھگڑے ٹھیک ساری سنسار کی باتیں ٹھیک لیکن بس یہاں دوبارہ آنے کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے بار بار یہ بات جب سمجھائی جاتے ہیں بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات ریپیٹ کیوں کرتے ہو ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ ریپیٹ کرنی بھی جروری ہے آپ کا سمجھ میں آئے تو ٹھیک نا سمجھ ہے تو آپ جانو سب ناتے اٹھ لگے روم روم لیا بند سہجو رہ بھی رل ملا پھر پھر بھولا اند کہتے ہیں جیسی آ کر جو ہے نا رشتے ناتے آس پاس میں اس کو چومنا شروع کرتے ہیں تو یہ بھی پھر ان کے ساتھ رل مل جاتا ہے ان کے ساتھ بھول جاتا ہے پھر سے کیونکہ وائدہ کر کے آیا تھا کہ میں نام جب ہوں گا ایک بار باہر نکال دو ایک بار کم بھی نرکوں سے باہر نکال دو کوئی کہے میں اس کی مائی کوئے کہے لالا کی دائی کوئی کہے یہ سندر ہیرہ گود کھلاوں اپنا ویرہ کوئی کہے میں یاکہ باپو بالک پایا پن پرتاپو کرتے ہیں نا یہی کرتے ہیں ہیرہ جمع ہے لال جمع ہے ماتائیں بول دیتی ہیں پیار پیار میں کہ گھر میں میرا لال ہے میرا ہیرہ ہے مطلب لال مطلب سمجھ سمجھتے ہیں سبھی تو ہیرہ ہے لال ہے ساری باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر لیکن وہ بالک وہ بچہ تو بھرم میں پڑ گیا نا وہ آپ بھی جو تھے وہ اپنی بات سوچو آئے تھے پرومیس کر کر کے نو مہنے الٹے لٹک لٹک کے جو سجا ملی تھی وہ سجا کے فلسورک جو سنسار میں آنا ہوا مکتی کی بات سوچنی چیئے تھی نا وہاں پر پرومیس کیے تھے وہاں پر وائدے کیے تھے وائدے کیے تھے ایک بار سنسار میں بھیج دو آپ کا نام بھولوں گا نہیں ہے پرمیشور میں آپ کو بھولوں گا نہیں بھول گیا آیا تھا جس کام کو بھول گیا وہ بات اب وہ ساری پھر وہ یاد دلانے کے لیے پھر بھی یاد ہی نہیں آتی گلتی سے بھی گلتی سے اپنے سچے پتا کو یاد نہیں کرتا پلٹو صاحب جی کہتے ہیں کہتے ہیں پوتھ پتا سے بچھڑیا بھول پڑی آوا ٹھوڑ یاد ہی نہیں ہے اس کو اس پتا کی تو یہاں سنسار کے باپو پتا ہے وہاں کے باپو کی یاد نہیں ہے جس باپ کو چھوڑ کے آیا نا اس کی یاد نہیں آتے کوئی کہے میں یاکا باپو بالک پایا پن پرتاپو بڑے پرتاپ سے پنی سے بالک ملا ہے کہتے کوئی کہے میں یہ میں یاکی بوہا چاچا بھتی جا ہوا کوئی کہے یہ میرا بھائی کوئے کہے میں دادی آئی کوئی کہے میں ماں کی بہنی یعنی ماںid کوئی کہے میں یاکی نانی کوئی کہے میں یاکا ماما لائےہ کھانڈ خڑولے جام میں ہوتاLED ہوں تھے نا وہ کھانڈ لے کر آتا ہے معمہ ایسا بتا رہے ہیں کوئی کہے میں یاکا نانا ماں مجھ کے بھانجا کر جانا کوئی کہے یہ پوتا بال کوئی کہے یہ میرا لال سبناتے لیے مان کر گھیرا گھیری گھیر جھوٹے سانچے میں لگے سپنے کنچن میر پتر دیوتا گوتیا گھرین اچھتر سون سہجو بندن بند گئے تاہی چھوڑاو ہے کون چھوڑاو ہے کون چھوڑاو ہے بند گیا ایسا بند گیا ایسا بند گیا کہ اب بندن میں فس گیا بری طرح سے دیکھتا ہے بار بار کچھ نہ کچھ شرم آنی چاہیے اپنی عوضہ کو دیکھ کر کتنی بار پرومیس کیے کتنی کتنی بار پرومیس کیے سچائی نہیں ہے بتاؤ جیون کی ایک پہلو کو سامنے لاکر دکھایا جا رہا ہے پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ڈرارا ہوں لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ڈرارا ہوں السچائی بیان کر رہا ہوں کیا مرطیو کے ساتھ یا جیون کے سامنے میں ایسا نہیں ہوتا آپ سب کے ساتھ نہیں ہوا تھا میرے ساتھ نہیں ہوا تھا سب کے ساتھ ہوا تھا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اس میں درانے والی کونسی بات ہے کچھ درانے والی بات کر رہا ہوں till now میں نے کچھ ایسا کہا ہے کہ آپ کو بس اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سمیت دوبارہ نہ آئے یہ سمیت دوبارہ نہ آئے اس بار جو پرومیس کیا وہ نبھا لینا کہ بار بار پرومیس کر کے آئے تھے گرب میں الٹا لٹک لٹک کے پرومیس کیا تھا بس دکت کیا رہی بھول گئے اس سارا کچھ بھول کر کہاں آکر اُلج گئے ہو سوچ کے دیکھو صوبے سے شام تک کبھی یاد بھی آتی ہے اس میں جس سے پرومیس کیا تھا جس نے جس نے کہا تھا کہ بس ایک بار سنسار میں بھیج دو دوبارہ دکھوں کی اس نگری میں دوبارہ نہیں آؤں گا تو اب مکتی کی بات سوچے تو بھاگے بینہ بھکتی بھی نہیں ہوتی یہ کہ کون کہہ رہا ہے بھاگے بینہ بھاگے کی لگتے کون آگے ہیں آپ پر کس کے بھاگے کی لگی پڑی ہے بھاگے کی بینہ بھکتی نہیں ہوتی بھاگے کی بینہ بھکتی یہی میں بھل ہے اپنا کوشش کر کے یہ کلیان ابھی ہو جائے گا ابھی آسان ہے ابھی موقع ملا ہوا ہے پرماتما نے سارے باہری بندن کاٹ دی ہیں سوچ کے دیکھو میں پرانے لوگوں کے لائف کو اپنے لائف سے کمپیر کرتا ہوں کتنا سکھد ہے کتنا سکھد ہے یا نہیں کمپیریٹیو لی ان کی لائف میں کتنا ٹف ہوتا تھا ماتا ہے بہنیں لگی ہوتی ہیں سارا تن اور ہمسان آج کوٹ رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے ممی کی باتیں یاد کرتے ہیں اپنے ماتا جی کو کھانا پکانے میں سارا دن کھپ جائے کرتا تھا لگے ہوئے ہیں کتنی صوبیدھائیں ہو گئی ہیں کتنی مشینری ساتھ میں ہیں کت 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 کم ہو جاتا ہے کتنا ٹائم آپ کے پاس سچ میں بیزی ہوتا ہے سوچے دیکھو آپ الجھائے رکھو تو آپ کی بات ہے ہمیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تو چلو دنیا بھر کے اور responsibilities ہیں لیکن ایک عام انسان کے لئے کتنا کتنا tough ہے آپ time نکالنا چاہے تو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ آرام سے دو گھنٹے نکال سکتے ہیں نا اپنے کلیان کے لئے پہلے کتنا tough ہوا کرتا تھا یہ فرماعتمہ نے سادن بنا دیئے نا اب اتنے سندر سادنوں کے ہوتے مختیب بنتی ہیں نا یہ golden chance ہے اب دوبارہ سے یہ chance دوبارہ نہیں ملے گا شکر مناؤ شکر مناؤو برماعتمہ جو ہے یہاں سے باہر نکالنے کے لئے تیار ہے اب جب ہم بھی باہر نکلنے کی کوشش کریں کیونکہ آگے بہت tough ہے بہت tough ہے اگر آپ پارنے ہوئے تو پھر کون کہے گا چلی سمرن میں جور لگاتے ہیں کوشش کرتے ہیں ساری باتوں کا سار یہی ہے کہ کسی طریقے سے سمرن کریں اور یہاں سے پار ہو جائیں اب کی بار بھب ساگر سے پار یہاں سنسار میں سرسرکار کسی کیوں کوئی فرق نہیں پڑتا فرق اس بات سے پڑتا کہ آپ یہاں دوبارہ آئیں گے اور پھر اُلٹے لٹکنا ہے تو آپ کی مرجی نہیں تو پھر ایسا پار ہو کے جائیں کہ یہاں کے دکھوں سے پار نکل جائیں اس بار تو ہو ہی جانا چاہیے ایسا ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کی اُلٹ چیرے اُتر جاتے ہیں جب ایسا کر کرو نا گہرے جارہ کیان دھیان کی باتیں کرو دھراتے ہو آپ ڈراتے ہو آپ ڈراتے ہو ڈر کے بنا اگر آپ صدرتے ہوتے ہیں تو صدر جاتے ڈر کے بنا صدرتے ہوتے ہیں تو صدر جاتے پچھلی بھی سمجھایا تھا ایسی سمجھایا تھا اب آپ مانو یا نہ مانو آپ کو سمجھ ہے یا نہیں ہے کیا پتہ لگے کیا بتائیں آپ کو پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے وہ برگت کا پیڑ بڑا سا اس کے کونے پر چبوترا بنایا ہوا تھا پی پر وہ سین دکھائی دیتا ہے بھی ایسے کر کے سمجھایا کرتے تھے کاش سمجھ آگئی ہوتی سمجھ آگئی ہوتی ہے دوبارہ اتنے تو کیوں جھیلنے پڑتے ہیں جیون ہی نہ ہوتا آنند ہوتا اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے نوٹنکی سارے سنسار کے نوٹنکی کو اوپر کہہ کہہ ٹینشن کہہ فسے پڑے ہوئی یہاں پر دکھ نہیں ہوتا کیا دکھ نہیں ہوتا سنسار میں آنے کا دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہونا چاہیے کیاں فس گئے ہیں دوبارہ سے آ کر من آج دکھی ہے کسی بات کو لے کر کیونکہ اتنا دکھ دیکھا آج اتنا تکلیفیں دیکھیں لوگوں کی باتیں دیکھ کے ہمارے جیون میں تو کوئی اپنی چیزوں کو تم نے بہت چھوٹا کر کے پیچھے پٹکتی ہے لیکن دنیا کی حالت دیکھ کے اتنا دکھ ہوتا ہے آتمائیں جب پٹکتی ہو دیکھتی ہے نا کلے جا کام ہو جاتا ہے کسی طریقے سے پرماتما نکال لے ان کو نکال لے جیسے تیسے کر کے پار کر اب کی بار بخش بندے کو بخش جیسے تیسے ہو کے ماف کرو اور نکالو یہاں سے کبھی آتی ہے من میں بھاؤ مافی مانگو نکلو یہاں سے ماف کرو اور لوگوں کو بھی ماف کرو خود کے لئے بھی مافی مانگو لوگوں کو بھی ماف کرو کیا رکھا ہے بدلے میں ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے کون غلط کیا رکھا اس نادانی میں کوڑی کی چنطہ کرنے میں ہیرہ بہ جاتا پانی میں ہو جاتا نا ایسے ہی کوڑی کی چنطہ لگی پڑی ہے دس روپے ادھر اور دس روپے ادھر اس چکر میں جو ہیرہ ہے یہ جیون جو ہے یہ نشٹ ہوتا چلا جاتا ہے تو ان سواسوں کی قدر کر لی جائے اور سواس سواس میں نام جب وردہ سواس مت کھوئے نہ جانے کی انتکا یہی سواس ہی ہوئے کوشش کرنا ساری باتوں کو نبٹا کے اپنے اپنے پربو کے چڑھنوں میں اپنا چت لگانا پریم کا رشتہ باندھنا تاکہ ایسی مکتی ہو جائے دوبارہ آنے کا نام و نشانی نہ بچے جرورتی نہ پڑے اپنے گھر جائیں اس بیگمپورا کے بعد جس کے لیے ہمیں بار بار تیار کیا جا رہا ہے تو اس بیگمپورا میں ایک بار ڈکی لگا لیں اپنے گھر کی یاترہ کر لیں تو سمجھ آ جائے گی چلیے دھنیواد ادا کرتے ہیں سنتر ویداز جی کو جنہوں نے بڑے پیار سے اپنی پویتر وانی سے سنتوں کی وانیاں ریفرنس ہوتی ہیں سمجھا کر چلے گئے لیکن آج بھی ہمیں راستہ دکھانے کیلئے بتا رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پرماتمنک سسٹم بنا دیا ہے بیگمپورا شہر کو نہ ہوں دوکھ اندوک نہ ہی تہی ٹھاؤں نہ تصویز خراج نہ مال خوف نہ خطہ نہ ترس جوال اب موہے خوب وطن گہ پائی اب مجھے خوب اپنے وطن کی یاد آتی ہے وہاں خیر صدا میرے بھائی وہاں صدا آنند ہے میرے بھائی وہاں صدا آنند ہے تو اپنے گھر چلیں کہتے ہیں انٹ میں ساری باتیں کر کے کہتے ہیں کہے رویداز خلاس چمار جو ہم سہری سومیت ہمارا جو ہمارے وطن کا ہے وہی ہمارا دوست ہے ہمارے مطر ہے تو وطن تو ہمارا سب کا ایک ہی ہے اس اینگل سے لیکن بس یہی یہی رویداز جی میرہ بھائی جی کے گروہ تھے یہی رویداز جی آپ کو پتا ہونا چیز جنہوں نے ان کو رہا دکھائی اور جو نام جپنے کو دیا جو ہمارے صدگرہ بھگوان جی نے ہمیں دیا ہے یہی نام صدا اور ہی پرماند جپدار کسی غلط فہمی میں مت رہے ہیں آپ کو بتا دیں خوج خوج کے خوج خوج کے سارے گرنت ٹٹول ٹٹول کے جو نکالے ہیں اس کا فائنل سارا سار یہی ہے شودت شودت شود تت وچاریا نام بینا سکھ نہ ہی سر پرہا ریا کرماتما کے نام کے بینا نہ کبھی کوئی سکھ ملا ہے وہ نہ ہی ملے گا چلیے سطر کو یہی پر سمعبت کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے بھجنوں کا آنند لیتے ہیں تینکیو موسیقی